فی الحال ایک بہت بڑا کلیش ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ میں وہ بڑھتا جا رہا ہے کیا مین اختلافات کیا ہے آخر ان کے اختلافات یہی ہے کہ پارٹی میں مطلب قبضے کا جھگڑا ہے مطلب بانی پی ٹی ای جو ہیں ان سے علیمہ خان ملکے آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بات ہوئی اور یہ کرنا ہے اندر گروپنگ ہے شدید ایک گروپ ہے گوہر خان گروپ ایک گروپ ہے شیرف ظلمروت گروپ ہے ایک گروپ ہے علیمہ خان گروپ ایک ہے بشرا بی بی گروپ ہے وہ باہر بیٹھا ہے وہ باہر سے بیٹھے پلاننگ کرتا ہے اور باہر سے بیٹھے پلاننگ کرتا ہے وہ بی پارٹی کو بھی نقصان پوچھاناомина اور ملک کو بھی نقصان پوچھانا اب بہر کر서 پارٹی میں ہوگئے ہیں بہت زیادہ گروپ پارٹی میں meats tienenں کے میکسیم اپ ایک سے باتاتا ہوں راکین اسیمبلی ہیں نا وہ حادثاتی ہیں اور حادثاتی لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے الیکشن اس لیے تھوڑی لڑا تھا کہ وہ سڑکوں پہ مار کھائیں گے کبھی گرفتار ہو جائیں گے کبھی پکڑے جائیں گے کبھی ان کے گھار میں ریڈ ہوگا کبھی ان کو تھرٹ کیا جائے گا کبھی وہ جناب کیا نہ میں اس کا باہر نہیں نکل سکیں گے اور انڈرگراؤن چھپے رہیں گے وہ اس کے لیے نہیں منتخب ہوئے تھے وہ تو منتخب ہوئے تھے اپنی شاہ خرچیاں کرنے کے لیے اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے اور مطلب پاکستان کا جو خزانہ ہے اس پہ آتصاف کرنے کے لیے تو وہ بچارے گئے ہیں فاس تو یہ جو ارٹیفیشل سا ایک ایک بلون ہے جس میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ اراکین اسیمبلی جان دینے کے لیے تیار ہے پانچ سات داستے زیادہ نہیں ہوں نے باقی سارے تو جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بچارے تو پاس گئے نا پاس گئے روزے تھے دن ہوں اور علی امین گھنڈا پور جو ہیں اس وقت سٹنگ چیم منسٹر پہلے یہ سمجھیں اب علی امین گھنڈا پور اگر وہ اندر ہو جاتے میں نے اگلے دن اعمال والی کا انٹرویو سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن جب اناؤنس ہوئے تھے تو مجھے ایک بڑے باق خبر آدمی نے بتایا کہ علی امین گھنڈا پور جو ہیں وہ چیم منسٹر خیبر پکتون خاؤں گے تو میں نے ایک پاور کوریڈور کے ایک افسر سے پوچھا کہ علی امین گھنڈا پور چیم منسٹر ہوں گے میں نے سونا ہے اس نے کہا نہیں آسی تو کوئی بات نہیں ہے یا میرے علم میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا جب میں جب علی امین گھنڈا پور چیم منسٹر بن گئے تو اس نے مجھے ملنے آیا اور اس نے کہا آپ تو بڑے باق خبر ہیں آپ نے سورس تو بتایا کونسا تھا اس نے خیر سورس تو نہیں بتایا اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی امین گھنڈا پور جس سائیڈ سے آئے ہیں اس سائیڈ سے علی امین گھنڈا پور یہ فورڈ نہیں کرتے کہ وہ جیل میں جائیں مطلب دیکھنے کے لیے ان کے جسچر اور ان کی بڑھکیں اور ان کے معاملات تو دکھانے کے لیے سٹیج کے لیے تو ٹھیک ہے پر بیک اینڈ کے لیے وہ ایسے بات نہیں کرتے جیسے ہم کیمرے کے سامنے کرتے ہیں اور وہ سوفٹ رہنا چاہتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایشو رام چھوڑ کے اور وہ دوبارہ جو ہیں وہ جیل میں جا بٹھے وہ تو رام سے انجوائے کر رہے ہیں باہر تو ان کا بڑا روب دب دبا نظر آتا ہے اسے بڑا ڈر لگتا ان کی پرسنالیٹی سے وہی میں ارز کرتا ہوں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو بتایا وہ جب ایک لبی یرگمالی یا گرفتاری کے بات جب بائے تھے اور ان کے باالوں کی بھی کٹنگ ہو گئی تھی تو اس وقت کافی وہ مطلب سہمے ہوئے تھے اب ان کو اقتدار ملا ہے وہ اقتدار کو چھوڑ کے باال لمبے ہو گئے باال لمبے بھی ہو گئے اور اقتدار کو چھوڑ کے وہ کیوں جیل جانا پسند کریں گے اسی لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں بانی پیٹیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اراکین جو ہے یہ جلسے چلوسوں کی شرلی جو ہے یا شرارت جو ہے وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ زندہ رہنے کے لیے نہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو انجوائے کر رہے ہیں وہ نہ کر سکے مطلب یہ مرات لے رہے ہیں اور میں جیل میں بیٹھا ہوں